موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرجن جاہلیتی اولا آهلیتی اولا واقننا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسوله موسیقی 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 انما يريد اللہ ليذهب عنكم رجلس اہل البيت وَيُطَهِرَ كُمْ تَخُهِرًا وَذْقُرْنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِ قُنَّ مِنْ آيَاتِ اللہ وَالْحِمَّةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا وَالْحِمَّةِ وَالْقُرْنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِ قُنَّ مِنْ آيَاتِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا صَدَقَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو رمضان کی خوبصورت برائے راست شریعت رحمت رمضان میں افطار کی موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور آج آپ جانتے ہیں کہ اکیس رمضان المبارک مولای کائنات مولا علی کرم اللہ عجل کریم کی شہادت کا دن میں سوچ رہا تھا ناظرین بات کا آغاز کہاں سے کروں الفاظ کا چناؤ کیسے کروں ترتیب کیسے دوم الفاظ کو کیونکہ بہت عدب کا مقام ہے بہت عدب کا مقام ہے کہ وہ ذاتِ گرامی کہ کمال جہاں کمال کو پہنچے وہاں سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ عجل کریم کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے خوبیہ جہاں اپنی خوبیوں کو انتہا کو پہنچے ناظرین وہاں سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ عجل کریم کی خوبیوں کی ابتدا ہوتی ہے جن کے عصاف بیان کرنا میں یقین مانیے ناظرین میں اس میں کوئی اگزگجوریشن نہیں کر رہا انسانوں کے بس کی بات ہے ہی نہیں اور اگر مجھے کہنے دیں اجازت دیں تو میں یہ ارز کر دوں کہ یہ بات بھی بالکل طے ہے اور یہ میرا عشق بھی کہتا ہے میرا فہم بھی کہتا ہے اور میں تو یہ بات دعوے سے ارز کر رہا ہوں کہ کائنات کے سارے درختوں کو ملا کر قلم بنا لیجئے اور سمندروں کو سیائی بنا لیجئے اور اس کے بعد کہیے کہ مولا کائنات کی شان بیان کرنا شروع کریں تو مولا کائنات کی شان کشین بھی بیان نہیں کر سکتے یہ جہاں سے ان کی شان کی ابتدا ہوتی ہے کہ جو شیر خدا بھی ہیں جو شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں جو حیدر کررار بھی ہیں اور صاحب زلفقار بھی ہیں جو فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے شہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین علیہ السلام کے والد بزرگوار بھی ہیں جو صاحب سخاوت بھی ہیں جو صاحب شجاعت بھی ہیں جو عبادت و ریاضت والے بھی ہیں جو فساد و بلاغت والے بھی ہیں جو علم والے بھی ہیں حلم والے بھی ہیں فاتح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی ہیں آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامعے ناظرین اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں اسی لئے دنیا آپ کو مظہر الاجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہی گی کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ٹھہرا ذرا سوچئے ناظرین جن کے چہرے کو تکنا عبادت ٹھہرا اور کمال یہ ہے کہ بتانے والا بھی کوئی اور نہیں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کی روایت کہ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسرت سے کسرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے کو دیکھا کرتے تھے تکا کرتے تھے میں نے پوچھا اے ابباجان کیا کمال روایتیں ناظرین اصل میں ان روایتوں کو اللہ کرے ان حلاوتوں کے ساتھ ہم بیان کریں جن حلاوتوں کے ساتھ بیان کرنے کا حق ہے کیونکہ یہ صرف روایات نہیں ہیں یہ محبتوں کی داستانیں ہیں صاحب یہ عشق کی داستانیں ہیں یہ ایک دوسرے کے مراتب کو سمجھنے ایک دوسرے کے مراتب کو قبول کرنے اور ایک دوسرے کے مراتب کو بیان کرنے کی داستانیں ہیں ہماری ماں بتلا رہی ہیں میں نے پوچھا اپنے ابباجان سے اب جواب کیا ملا کیا ابباجان کیا وجہ ہے آپ کسرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ذرا غور سے سنیے حضرت عبو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے عبادت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے حضرت طلاق بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اب جواب انہوں نے کیا دیا سنی ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایتے کو بیان کرتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے عوض کوسر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے والے اسلام لانے میں سب سے اول حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آخری بات ارس کرنا ہوں ناظرین آخری بات حضرت سعید بن ابی وقعہ رضی اللہ تعالی عنہ میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے یادنے ناظرین آپ کو موقع جب حضرت سعید کھڑے ہوئے تھے تو ترکش میں تیر دیئے تھے سرکار علیہ السلام نے ترکش دیا تھا اور فرمایا تھا تیر چلاو سعید میرے ماں باگ تم پر قربان ہو جائے آپ کا مرتبہ آپ کا مقام آپ اشر مبشرہ میں آپ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی تین خصلتیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر میں ان میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا ایک کا حامل ہوتا تو مجھے سرک اونٹ سے زیادہ وہ محبوب ہوتا اور تین خصلتیں کیا ہیں فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے لیے اسی طرح ہے جیسے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے وہ نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوا پھر فرماتے ہیں کہ میں آج اس شخص کو علم اطا کروں گا اب خیبر کی بات ہو لی ہے اس شخص کو علم اطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں اور آخری بات کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے میں سنا کہ جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں آئیے ناظرین بس آج مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدایے پیش کریں گے شہادت کا موقع ہے اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں بس ہمارا نام لکھ دے جو یہاں بھی ہمارے لئے کامیابی کی زمانت بن جائے اور وہاں بھی کامیابی کی زمانت بن جائے ہمارے سارے شخصیات موجود ہیں یقین ان کسی تارف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت میں ربائیں جانے میرے دل کے قریب جناب ممتاز عالم دین ہیں بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب میرے دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں یقین ان کسی تارف کی محتاج نہیں ہے بہت یسین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشدی صاحب میرے دائیں جانبی ممتاز سناخا آپ کی ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب محمد رحان روفی صاحب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور آخر میں کچن کے محاص پر موجود ہیں محترم محوش ستارہ صاحبہ آپ تمام احباب کو اسلام علیکم اور خوش آمدے ہیں مہم بہت شکریہ آپ نے حصیف لائے سب سے پہلے محوش آپ بتائیے کیا بنانے جاری ہیں آج تو ایکچولی بس یہ سمجھ لیجئے نیاز مولا کی کائنات بنائیں گے بلکل ایسے بس یہ سمجھ لیجئے کہ نیاز مولا کی کائنات بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے بنانے میں نے ریسپیز بتانے سے پہلے میں آپ کو پتاتی چلیوں کہ جو کچن ہے اس کے برتنوں کو اور اس کے علاوہ میں اپنے گھر کے برتنوں کو بھی لیمن میکس بار ہے اس سے واش کرتی ہوں اور اس میں ہزار لیموں کی خاصیت پائی جاتی ہے اور آم ڈش واش سے یہ تقریباً تین گنا زیادہ کام کرتا ہے اور اسی کے ایک نئی پروڈکٹ ہے ٹف آن گریس ہے اور یہ سوفٹ آن ہینڈ ہے اور اس میں ویٹامین ای کی جو خصوصیات ہے وہ پائی جاتی ہے اور یہ پاکستان کا نمبر ون جو ہے ڈش واش لیکوڈ ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنی ریسپیز بتاتی ہوں سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں چکن منچورین ویڈ رائس اور اسی کے ساتھ میٹھے پہ بنا رہی ہوں ربڑی کھیر اور جو ڈرنک ہے وہ ہے یہ صاحب نے بہت توجہ سے مطلب یہ چکن منچورین کے بارے میں سنا ہے مطلب انہوں نے بڑا پسندید کے اظہار کیا اس بات پر اور ڈرنک میں بنا رہی ہوں خربوزے کا جوس ہاں ویڈی گوڈ تو انگریڈینٹس بتائی کیا کیا استعمال کر دیں گے چکن منچورین ویڈ رائس میں میں لے رہی ہوں بونلس چکن لیا ہے ایک کلو اس کو میں نے کیوب کٹنگ میں کر لیا ہے چاول ہیں اس میں پانچ سو گرام جس کو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا ہے جس کے میں ایک فرائیڈ رائس پناوں گی اور اسی کے ساتھ نمک ہے ہزبزائی کا ہے لہسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ کالی مرچ ہے ایک چمچ کٹی ہوئی سرخ مرچ ہے ایک چمچ سویا سوس ہے دو کھانے کے چمچ کون فلور ہے تقریباً چار چمچ اس کو مکس کروں گی منچورین کو تھک کرنے کے لیے انڈے ہیں دو عدد ڈالڈا کلونجی کنولا آئل میں فرائی کرنے کے لیے استعمال کروں گی چکن کے کیوبز کو اور ادرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ کٹی ہوئی ہری مرچ ہے دو سے تین چمچ ہری پیاز ہیں دو عدد شملہ مرچ ہے اور جو پیاز ہے اس کو میں نے کیوب کٹنگ میں کر لیا ہے ایزا گارنش سرکہ ایک چمچ ٹوماتو کچپ آدھا کپ اور چلی گارلک سوس ہے آدھا کپ اور باقی مزید جو آپ چاہتے ہیں مزید ہے ربڑی کھیر میں لے رہی ہوں دودھ ایک دم رک جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب کچھ مکمل ہو گیا نہیں نہیں میں نیکسٹ پی آ جاتی ربڑی کھیر ہے دودھ ایک لٹر ہے الائچی پاودر ہے آدھا چمچ چینی حزبے ضرورت ہے چاول ایک کپ لیں گے اس کو فل وائل کر لیں گے کھوپرا لوں گی دو چمچ پستا بادام کاجو تقریبا آدھا ادھا کپ ہیں اور کیورا وارٹر ہے تقریبا ایک چمچ چاندی کے وقت لوں گی چاندی کے وقت لوں گی ایزا گارنش کے لئے دیکھ نہیں رہے خربوزے کے جوس میں میں لے رہی ہوں خربوزہ کیوز میں کٹ ہے دو کپ پانی ایک گلاس چینی دو چمچ اور برف لوں گی ایک کپ اور اس کو بلینڈ کروں گی اور اپنی افطاری میں ہم اس کو ساپ کریں گے ٹھیک ہو گیا جی تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفتی صاحب اور پیر صاحب بھی چاہیں گے کہ وہ جو چکن منشوری بنا رہی ہیں نا میرا خیال ہے اس کو جو الگ رکھا جائے افطار میں یقینا جو بھی بنا رہی ہیں جو بھی بنا رہی ہیں سارا لگ کسی ایک ڈش کو جماعت میں سے نکالنا اچھا نہیں اچھا نہیں یہ پوری جماعت آنی جائے برکل ٹھیک ہے جی جی اچھا جی کھیر جو ہے ماشاءاللہ یہ خاص طور پر ویسے تو میں نے کہا آپ کو کہ سارا ہی آج نیاز مولای کائنات ہے بس بات کی جو کھو بھی بن رہا ہے بس سب انہی کے نام کا ہے تو ہمارے ساتھ رہے ناظرین بس جاتے ہیں لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ اور پھر مولای کائنات کے فضائل ہم تو کیا بیان کریں گے صاحب پوری کائنات بیان کر رہی ہے بس اپنا حصہ ڈالیں گے تو جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں ناظرین اکرام ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہرِ غزائیات پورتر آئیشہ ناصر صاحبانی آپ کو بھی خوش آمدید اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اچھا جی ملتی صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں قرآن پاک آپ علیہ السلام کی جو فضائل بیان کرتا ہے ذرا یہاں سے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی اس بات سے پہلے ایک بات کہنے کو میرا جی کر رہا ہے کہ آج جہنم کی آزادی کے اشرے کا پہلا دن اور پہلا دن تاریخ اسلام میں مولا علی کے ساتھ ہی منصوب ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جہنم کی آزادی اسی کے لیے رب نے مقرر فرمائی ہے پہلا دن مولا علی سے منصوب کر کے جو مولا علی کی محبت میں سرشار ہو اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید کی متعدد آیات حضرت مولا کائنات کی عظمت و شان کے بیان میں موجود ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کی شان میں ایک لفظ فرما دے تو وہی کافی ہے اللہ ختم ہوگی نہ بات اور اگر پوری آیت اور پھر متعدد آیات ہوں تو یہ مبالغہ تعریف کہا جا سکتا ہے اور مولا علی کی شان کی وسعت اور جامعیت کا استعارہ کہا جا سکتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے درجنوں آیات نازل فرمائی میں سے چند ایک کوٹ کر رہا ہوں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی ساتھ سنائے دوں مولا علی حالت رکو میں تھے تو رکو کی حالت میں ایک محتاج فقیر آیا اللہ 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 نے اس فقیر کو اشارہ کیا قریب آو اور یہ انگوٹھی اتار لو تو وہ فقیر قریب آیا اس نے حضرت علی کی ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی تو حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی مرتضی کی شان میں اتری سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں جس طرح رسول اللہ کی اداؤں کو قرآن کوڈ کرتا ہے آہا اور محبوبیت کا اظہار کرتا ہے اللہ اسی طرح مولا علی جو اکسے اور تصویر مصطفیات ہیں آہا جو رسول اللہ کے مزاج میں ڈھلے ہوئے تھے سبحان اللہ جو سراپا رسول اللہ کے اخلاق کا مجسم آئے آئے عملی نمونہ تھے وہ مولا کائنات کی ادائیں بھی قرآن ویسی کوڈ کرتے ہیں اللہ یعنی کوئی عام انسان عملے کسیر کر لے نماز میں تو مفتیان کیا فرماتے ہیں سورتحال کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن مولا کائنات جو ہے نماز کے اندر کسی کو عطا کر دیں تو وہ قرآن کی آیات بن جائیں کیا بات ہے لیکن اللہ ورسولہ والذین آمنوا لَلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِهُمْ فرماتے ہیں بے شک اللہ دوست ہے اور اس کے رسول دوست ہے ایمان والوں کے جو ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں بھی زکاة اور صدقہ پیش کرتے ہیں اللہ 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 یہ چونکہ مولا کائنات نے کیا تھا تو ان کے حوالے سے آیت اتری یوں ہی قرآن مجید کی ایک اور آیت جس نے مولا علی کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے کیسی خوبصورت اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا تھا خوبصورت بیان ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاوَ الْقُفَارِ مَحَمَاهُ بَيْنَهُمْ اور آگے کیا فرمایا ہے آگے فرمایا ہے یہ پوری آیت ہے پوری آیت کا پہلے ترجمہ سنے تھا کہ بات پوری واضح ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ آپس میں بڑے مہربان اور شفیق اور کریم ہیں بڑا اچھا ریلیشن ہے ان کا کفار پر وہ سخت ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ کے فضل اور رضا کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے چہروں پر سجدوں کے انوار روشنی بکھے رہے ہوتے ہیں اب یہ جو آیت ہے اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بڑے آثار اور روایات نکل کی ہیں وَالَّذِينَ مَعَاهُ آیت کو کس طرح قرآن نے سمیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس پر جب سے وہ آیت اتری ہے صرف ایک ہستی نے عمل کیا اللہ پھر اس آیت کا حکم منسوح ہو گیا اچھا یعنی وہ آیت نازلی ہوئی مولا کائنات کی شان کو بلانتا ہے وہ آیت کیا تھی قرآن نے کہا ایمان والو جب تم ہمارے رسول سے خفیہ عرض و معروض کرنے لگو تو اس سے پہلے صدقہ دے لو یہ پروٹوکول ہے اس دربار کا سبحان اللہ پھر آن آباد کرنے ہوا ہی ہوں کہ جو اغنیار دولت من لوگ تھے وہ چاہتے تھے ہمیں حضور سے خفیہ بات کرنے کا موقع ملے علیدگی میں ہم کچھ باتیں کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کا پروٹوکول بتایا پہلے صدقہ کرو جب یہ آیت اتری تو مولا علی سب سے پہلے اٹھے انہوں نے ایک دینار صدقہ کیا اللہ اور آ کر حضور سے بات کی اللہ اس کے بعد اس آیت کا حکمی منسوح ہو گیا اللہ یعنی یہ فضیلہ صرف آپ ہی کو ملی ہے صرف سبحان اللہ بات آگے بلاتے ہیں مولا علی کرمنہ و جل کریم کی ذات کے ساتھ ظاہر ہے ایک بات ہوتا ہے کہ فضائل کے اعتبار سے تو کئی قرآنی آیات ہیں اور اس پہ ہم انشاءاللہ افطار کے بعد بھی مزید بات کریں گے لیکن ایک بنیادی بات کہ مولا علی کائنات کی ذات کے ساتھ امت کی جو خاص مطلب ایک محبت کا جو حکم ہے اس حوالے سے ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی خوشبختی اور خوشنصیبی کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں سلامی کا شرف نصیب ہو رہا ہے مفتی صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے قرآن مجید کے حوالے سے کہ کسی کے لیے ایک لفظ بھی اترے تو بہت ہے تاریخ تفسیر قرآن میں حضرت مولا کائنات کے بارے میں سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی رائے موجود ہیں کہ تیس پار قرآن ہے حضور کی ذات کے بعد کسی شخصیت کی تعریف میں قرآن کی اتنی آیات نازل نہیں ہوئیں جتنی آیات مولا کائنات کی شان میں نازل ہیں سبحان اللہ واضح لفظیں نزلت فی حقیلین سلا سمیت آجات ہیں یہ وہ واحد شخصیت ہے تاریخ اسلام میں حضور کی ذات کے بعد جس کی شان میں تین سو آجات قرآن کی نازل ہیں اور امام المفسرین فرما رہے ہیں سید المفسرین امام المفسرین فرما رہے ہیں چونکہ میرا نقطہ صرف محبت کے حوالے سے ہے اس لیے اس آجت کی طرف آنا چاہتا ہوں جس آجت میں خاص طور پر محبتِ علی کا حکم میرے آقا نے بھی عطا فرمایا ہے اور رب زلجلال نے بھی عطا فرمایا ہے سبحان اللہ ارشاد ربانی ہوا اے حبیب لوگوں تک وہ بات کھول کے پہنچا دے جو آپ تک آپ کے رب نے نازل فرمائی اس پر میں گنتی نہیں کر سکتا کتنے مفسرین نے کتنے صحابہ سے یہ بات بیان فرمائی اور روایت فرمائی کہ یہاں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک کو حکم دیا کہ حبیب اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں پر یہ بات کھول کے بیان کر دے کہ جس طرح اس کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر امتِ محمدی کے لیے ذاتِ مصطفیٰ سے محبت کرنا ضروری ہے اللہ ہو اکبر یہ بڑی ایک بنیادی جملہ دینا چاہتا اللہ ہو اکبر محبت ہر کسی کے ساتھ جائے لیکن حضور کے لیے حکم ہے حبہ علیکم من اللہ و رسول کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو اللہ تو مومن ہو اس آیت میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حبیب دنیا تک بتا دو کہ جس طرح کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر ذاتِ مصطفیٰ سے محبت کرنا تم پر ضروری ہے اسی طرح بابِ محبت میں بابِ الفت میں بابِ عشق میں خدا کی طرف سے حکم یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر تمہیں ذاتِ مرتضی سے محبت کرنا اللہ 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 اور میرے نبی نے اسی کی شرح میں وہ شعرہ آفاق جملہ ارشاد فرمایا فرمایا لوگو کیا میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ بالکل پیارے ہیں آپ ہمیں جانوں سے احب بھی ہیں اقرب بھی ہیں املک بھی ہیں اولا جو ٹھہرے پھر حضور نے مولا علی کا بازو کھڑا کر ارشاد فرمایا میں اولا ہوں نا رسول اللہ اولا غدیر خم غدیر خم میں تمہیں سب سے زیادہ قریب ہوں نا حضور قریب ہیں میں تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہوں نا قریب ہیں یعنی ابھی زین سازی ہو رہی ہے اور یہ تیاری کرنی بڑی ضروری تھی اس لیے کہ کوئی علی کی محبت کو باقی محبت کے ساتھ مکس نہ کر دیں یعنی تشریف پہلے سرکار فرما رہے ہیں یہ حضور نے پہلے کہا کہ علی کی محبت کا لیول میری امت میں میں نے اور رکھا ہے رب کا حکم اس کا اور ہے محبت ہر پیارے سے کرنی ہے ہر عزت والے سے کرنی ہے لیکن یہ سپیشیلٹی محبت کے حوالے سے حضور کے بعد صرف علی کو حاصل ہے کہ حضور نے صرف علی کے لیے من کنتو مولا فحاذہ علی مولا کہا جس کا مطلب من کنتو مولا پہلے حضور پھر فحاذہ علی مولا حضور کی ذات کے بعد جو محبت کا سب سے اونچا لیول ہے کسی بھی انسان کے لیے اس کا حکم قرآن نے علی کی ذات کے ساتھ سبانہ اور سب سے پہلے کمال تو یہ ہے یہ بھی بتانا چاہیے نا لوگوں کو کہ امت میں سب سے پہلے اس قول مبارک کے بعد جس شخصیت نے صلی تسلیم خمد کیا وہ فاروق آزم کی ذات ہے وہ تو یقینا ظاہری بات ہے اب حضور کے جو مخاطبین تھے ان میں سے کمال کے مخاطبین تو صدیق ہیں فاروق ہیں حضور کے تربیت یافتگان میں جناب صدیق ہیں فاروق ہیں تو جہاں حضور کی تربیت پوری طرح پورے جوبن پر تھی ظاہری بات ہے حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کو انہوں نے ہی سب سے پہلے اس کا تعرف کرنا تھا سبحان اللہ صدیق اکبر ہوں فاروق آزم ہوں عثمان پاک ہوں یہ تربیت مصطفیٰ کے شاکار لوگیں اور یہ نبی کی زبان تو بعد نبی کے ارادے پر صدقیں اللہ 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 یہ بات تو حضور نے کہہ بھی حضور اشارہ بھی کر دیتے بھرے مجمع میں کہہ بھی حضور اشارہ بھی کر دیتے بلکہ نہ اشارہ بھی کرتے تو صدیق اور عمر کے پاس تو یہ بھی ہے کہ وہ اشارے سے پہلے بھی حضور کے مزاج اچھا میں تو ایک اور بات پیر صاحب انہوں نہیں یہ کرنا تھا میں ایک اور بات سوچ رہا تھا آپ کی بات سے دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بلا تمثیل ارس کر رہا ہوں آپ دونوں اہل علم موجود ہیں کہ اگر ہم عام جیسے انسان بلا تمثیل پھر میں ارس کر رہا ہوں کہ ہم عام جیسا ہم عام آدمی ہیں اپنے لئے داماد تلاش کرتے ہیں تو ٹاپ آف دا لائن لڑکا تلاش کرتے ہیں ٹاپ آف دا لائن اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہن کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو سب سے بہترین ہوگا دنیا میں ہماری نظروں میں جس کا محبوب اس کی بیٹی ان کے لیے تلاش ہو رہا ہے تو ٹاپ آف دا لائن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بلا تمثیل اسے ہی لیکن اس سے راستے بہت کھلے کہ داماد کے لیے ہر سسر انتخاب کا لیول بہت اچھا رکھتا ہے حضور کا انتخاب کا لیول دیکھیں کتنا اونچا ہوگا لیکن اس میں ایک اور حسن یہ ہے کہ جناب زہرہ پاک کے لیے علی المرتضی کا انتخاب صرف حضور نے نہیں کیا حسن جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ حضور نے آ کے کہا کہ اللہ نے زہرہ تیرے لیے علی کو منتخب کیا اللہ اکبر آسمانوں سے فیصل ہوتا ہے اب جب خدا بھی منتخب کرنے والا مصطفیٰ بھی منتخب کرنے والا ہو تو انتخاب کیا ہوگا بات آگے بڑھاتے ہیں کہنا پڑے گا یہ جملہ کہ علوو شان علی کا کوئی حساب نہیں علی علی ہے علی کا کوئی جواب جواب نہیں بات آگے بڑھاتے ہیں عائشہ ناصر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں پہلے تو آپ کا شکریہ آپ تو شیف لائیں اور ظاہر ہے آپ ماہرِ رضائیات ہیں اور مجھے انداز آئے کہ آپ بڑی اچھی اچھی سی ٹپ جو ہیں لوگوں کو دینے والی ہیں تو کون سی ٹپ سے ابتدا کر رہی ہیں بتائیے سہری سے ابتدا کر لیتے ہیں کہ ہم سہری میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور کیا کیا جو آپ تو غلطیاں بھی جن سے کر رہے ہیں آپ تو در دن رہ گئے ہیں آپ تو ان غلطیوں کو یہ کہیے کہ ریکٹیفائی کرنے کے لئے کیا کیا جائے ہیں اور اگلے رمضان میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے وجہ سے نمکین لسی ہو گئی نمکین مشروبات کا استعمال چاہے لمنیٹ کی فارم میں ہے چاہے کسی بھی فارم میں نمکین مشروبات کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈائیوریٹک ہے نمک ہے جس کی وجہ سے ہوتا کہ آپ کو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے دوسری چیز آتی ہے اگر ہم نمکین سے اٹھتے ہیں تو میٹھی چیز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں میٹھی لسی آجاتی ہے اس سے موٹے ہو جاتے ہیں موٹے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اس سے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اچھا پیس آب انڈورز کر رہے ہیں اس کا مطلب پیس آب حکمت سے بھی شگف ہے اگر آپ میٹھی یا نمکین مشروب کی طرف رہتے ہیں تو پیاس زیادہ لگتی ہے کوشش کریں کہ پیان وارٹر کا استعمال کریں اور ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی سہری شروع ہوتی پانی کا استعمال ایک دم بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ زندگی کا آخری گھوٹ جو پی رہے ہوتے ہیں ہماری کڈنی ایک گھنٹے میں تین گھنٹے میں پروسس نہیں کر سکتی تو اگر آپ تین گھنٹے میں پی رہے ہیں یا جیسے پوری پوری بوتل لوگ انہیں پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے انتہائی غلطہ آپ اپنی کڈنی پر بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں اچھا اور یہی چیز افتار میں بھی لے کے چلنی ہے اگر آپ افتار میں بھی جیسے ہم لوگ مشروبات جب لیتے ہیں میں نے کئی پیشنٹ کو دیکھا کئی کلائنٹ کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم صرف پانی پیتے ہیں ساتھ میں ایک کھجور کھاتے ہیں لیکن پانی ہم بہت زیادہ پیتے ہیں اب اگر وہی بات کہ تین گھلاس سے زیادہ پانی چاہے پلین وارٹر ہے نمک بھی نہیں ہے چینی بھی نہیں ہے لیکن تین گھلاس سے زیادہ پانی کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو اٹ میز کہ آپ اپنے گھردے پر بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں پانی کا استعمال تھوڑا تھوڑا کر کے کریں اچھا ان ایوریج جو ایسے ایک ہیلڈی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈائیٹ پلین کی بات کریں تو اس میں آٹھ گلاس پانی جو ہے بلکل ایسے ہی وہ دن میں آپ کو پینا چاہیے بلکل ایسے ہی ایک نارمل بندے کو جس کو بہت زیادہ سویٹنگ نہیں ہوتی اگر کوئی اس کے ساتھ جم کر رہے ہیں کوئی ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کو اس حساب سے جس کو جتنی سویٹنگ ہو رہی ہے وہ اس حساب سے پانی کا انٹیک جو ہے وہ اپنا زیادہ کر دے لیکن یہ بات بڑی اچھی آپ نے بتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میٹھا کھاتے ہیں رات میں اور نمک کا استعمال کرتے ہیں تو پیاس کی شدت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے بلکل ایسے ہی اور ہم لوگ بیسکل ہم پلین وارٹر سے بھاگتے ہیں آپ دیکھیں نا پلین وارٹر اگر کلائنٹس کو بھی وہ کہتے ہیں ہمیں پانی پینا یاد نہیں رہتا یہ نہیں کرنا پلین وارٹر کا ہی استعمال کرنا نہ تو کوئی شربت ہونا چاہیے نہ کوئی لسی ہونا چاہیے نہ منٹ مارگریتا ہونی چاہیے نہ لیمو پانی کچھ بھی نہیں صرف سادہ پانی کا استعمال کریں گے تو ہائیڈریشن ہوگی اور ایک اور چیز میں بتاتی چلوں ہائیڈریشن ایک سٹیٹ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اکٹھے بہت زیادہ پانی پی لیا تو جی آپ ہائیڈریٹیڈ فیل کریں بہت پیاس لگیے تو ایک ایک گلاس کریں اگر آپ اکٹھے دس مجھے یاد آتا ہے وہ روزہ رکھنا ہے تو اکٹھے دو تین گلاس پی لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے پھر آپ باڈی پہ بہت زیادہ بوجھ بھی ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ نہیں کریں یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے میرے خالے ہیں نا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ میں نے اگر دو چار گلاس سے ایک دم پی لیے تو یہ میری باڈی میں رہے گا اچھا وہ گائے کا بھی ہے نا وہ بھی جگالی کرتی رہتی جب مثال کے طور پر گھاس اگر اکھا لیتی ہے تو مستقل وہ جگالی کرتی رہتی پانی کے حوالے سے سٹورج صرف اونٹ اونٹ کے پاس ہے نا ہمارے پاس نہیں چلی جی پیر صاحب نے بتا دیا ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین ابھی عائشہ سے مزید ٹپز بھی لیں گے اور ظاہر ہے مولای کائنات کا تذکرہ پاک ہے انشاءاللہ بات چیت رہے گی اور پھر جب افطار کے بعد مستقل طور پر گفتگو رہے گی تو بہت سے پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہیں میں جائیے گا آپ سے ملاقات کرتے ہیں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رمضان